ہیلو ایفرمان اسلام علیکم جی جی تولا پا کے کرم شکر فضل کے ساتھ آج کے ویلو کا آغاز کرتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں میرے سوی بین بھی خروافیت سے ہوں گے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر اپی تک چینل کو سبسکرائب دی کیا پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل ایک ان آل پہ کر دیں تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو جو بھی سود مافیت کے خلافہ اپلوڈ کی جائے میرے بین ب اہم باتیں ہیں جو میں نے آپ سبھی کے ساتھ شیئر کرنی ہے جتنے بھی میرے بین بھائی لون اپلیکیشن سے متاثرہ شخص ہیں یا خاتون ہیں جو ان کے ڈسے ہوئے ہیں جو ان بغیرت غلیز انسانوں کے سامپوک سے ڈس چکے ہیں یا جو ان کے شکنجے میں پھنچ چکے ہیں ان کے لیے کافی امپورٹنٹ ویڈیو ہے آپ سبھی سویڈی ریکویسٹ ہے سر کے ویڈیو کو پوری توجہ کے ساتھ دیکھنا آپ نے اور ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں میں آپ سے کہ سر کہیں سے مس اس ماتھ کریے گا کیونکہ آج کی ویڈیو میں بہت ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس سے آپ ان اپلیکیشن سے ان لون مافیا سے آپ ایزیلی جان چھڑوا سکتے ہیں آپ کو ایسی موٹیویشن ملے گی انشاءاللہ اس ویڈیو میں کہ آپ مکمل طور پر مائلی طور پر فریش بھی ہو جائیں گے اور انشاءاللہ میرا وعد ہے ویڈیو کو واج کرنے کے بعد آپ کے مائل میں کسی بھی قسم کی انشاءاللہ پریشانی نہیں رہے گی دوستو سب سے پہلے تو آج میں چند سوالات ہیں جن کے انشاءاللہ میں آپ کو جوابات دوں گا اور آپ سبھی کو انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ یہ اپلیکیشن زکت تیس مائی تک کون کون سی اپلیکیشن رموو ہونے جا رہی ہے اور کون کون سی اپلیکیشن رہے گی کون کون سی رموو کر دی جائے گی تو انشاءاللہ تمام طرح تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو جڑے رہیے گا ویڈیو کے ساتھ سب سے پہلا میرے پاس سوال ہے جی سجاد بٹی بھائی پوچھ جی کسی کا سینہ اسی بلوک کر سکتے ہیں ادار پیسہ والے مجھے آج کال آئی ہے پیسے ڈیپوزٹ کروا دو ورنہ تھرڈ پارٹی آپ سے بتائے ہوئے اڈریس پر نوٹسی سینڈ کر دے گی تو یہ جو ہے بروقت والوں کا میں آپ کو پہلے بھی شاید بتا چکا ہوں لیکن ڈیلی بیسز کے اوپر دوستو اکثر چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مجھے ریپیٹڈ بتانی پڑتی ہیں کیونکہ میرے ساتھ جو اولڈ میرے بہن بھائیاں ان کو بھی میں نے ساتھ میں لے کے چلنے اگر ان کے اوپر کوئی پریشانی یا مسیبت ہے ان کو بھی گائیڈ کرنا ہے جو میرے ساتھ نیو ویورز میرے اٹیچ ہوتے ہیں میرے بہن بھی اٹیچ ہوتے ہیں جنہوں نے لیٹسٹ ابھی میرا چینل دیکھ ہے تو ان کے مائنڈ میں اگر کوئی سوالات ہوتے ہیں تو ان کو بھی کلیر کرنا میرا کام ہے ان کو بھی گائیڈ کرنا میرا کام ہے ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو چیز اگر ایک مرتبہ بتا دیا تو ریپیٹر نہیں بتانی یہ چیز تکبر میں آ جاتی ہے شاید میرا اندازے کے مطابق میں کہتا ہوں کہ مجھ سے آپ بے شک ہزار مرتبہ پوچھیں ایک ہی سوال بار ہاں بار پوچھیں میں آپ کو بتانے کیلئے تیار ہوں صرف آپ لوگ خدا کے لیے ان مافیا سے جان چھڑو والوں یار ان گنڈے انسانوں سے آپ دور ہو جاؤں صرف میرا مین مقصد یہ ہے ہم لوگ دن رات محنت کر رہے ہیں آپ کے لیے کیوں کر رہے ہیں کہ آپ کی جان چھوڑ جائے ہمارے ملک پاکستان کی جان چھوڑ جائے یہ جو سودی نظام چاہ رہا ہے یہ جو اسرائ لی لوبی انڈین لوبی ہمارے پاکستان کی اندر کر رہے ہیں ان لوبیز کو بند کروایا جا سکے تو میرے پیارے بائی جان آپ سبی سے میری التجاہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ان چیزوں سے بھرگز نہیں ڈرا کریں کہ آپ کا آئی ڈی کار نہ بلوک ہو جائے یا آپ کا تھرڈ پارٹی کے ساتھ ڈیٹا نہ شیئر کر دیا جائے دوستو دیکھیں یہ مافیا کام کر رہا ہے ان لوگوں نے جب کام شروع کیا تھا تو یہ لوگ اس سوچ سے تو بالکل کوئی بھی بندہ کام نہ کریں تو بے شک وہ اچھ کاروبار کرے برا کاروبار کرے کوئی بھی یہ سوچ کا کاروبار نہیں کرتا کہ مجھے کاروبار میں لوس ہو نقصان ہو ظاہری بات ہے ان کا سود کا کاروبار ہے وہ آپ کو تھریٹ دیں گے آپ کو ڈرائی دمکائیں گے تو آپ ان کو پیمٹ دیں گے اگر وہ ایزی طریقے سے اپنے دفتروں میں بیٹھ جائیں آپ کو کال نہیں کریں آپ کو تنگ نہیں کریں آپ کو حراس نہیں کریں تو ان کو سود کون دے گا بھائی جان آپ ان چیزوں کو سمجھیں ان بغیرت انسانوں کا اصل کاروبار ہی ڈرک ہے یہ جو آپ کو تھریٹ دیا جاتا ہے آپ کسی ہیں نہیں سی بلوک ہو جائے گا آپ کے پتے پر نوٹسیز جب بیجے جائیں گے اگر کسی بھی میرے بائی کے ساتھ ایسا کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں اگر تو آپ کو ای میل کرتے ہیں جیلی نوٹس بنا کے میں یہاں پہ اٹیچ بھی کر دوں گا ہمارا فنانشن والوں نے ضرورت کیش والوں نے یہ جو ابھی سے کیمنگ شروع کی ہوئی ہے کہ دو نمبر جیلی نوٹس بنا کے لوگوں کو ای میل کر رہے ہیں وٹس ایپ کر رہے ہیں تو اگر تو آپ کو ای میل یا وٹس ایپ آئے تو آپ نے بلکل بھی ٹینشن نہیں لینی وہ ردی کا ٹکڑ ہے اس کو آپ نے بلکل اگنور کرنا ہے بلکہ ان کے بلوک مار دینا ہے آپ نے ای میل سے یا وٹس ایپ نمبر سے آپ نے ان کو بلوک کر دینا ہے اگر بیجان آپ میں سے کسی کو بھی یہ حراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے بڑی اماؤنٹ لی ہے دو چار لاکھ روپے کی اماؤنٹ ہے آپ کی تو آپ کے اگر ایڈریس پہ یہ لوگ جیلی سائن کر کے یا جیلی انگوٹھا لگا کے کوئی بھی نوٹس تحریر کر کے آپ کے پتے پہ بیٹے ہیں تو بھائی جان آپ کو ان نوٹسز کو ایزی طریقے سے چیلنج کر سکتے ہیں عدالت میں جا کے ان مافیاز کو اس چیز کا پتہ ہے یہ کبھی بھی اس قسم کی ابھی چال نہیں چلیں گے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ پہلے ان لوگوں نے بڑی سکیمنگ کی لوگوں کو نوٹسز بیج بیج کی انہوں نے بہت لوٹا عوام کو بڑے پیسے ہی نہ نکڑے نے عوام کو لوگوں نے اپنا آپ بھی بیچ ہے یقین کرو جب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ان نوٹسز کی یہ اوقات ہے یہ تو ردی کے ٹکڑے ہیں اس کے بعد لوگ خود کو کور کر گئے اور الحمدللہ آج کافی سرخ روح ہے لوگ تو آپ سبی سے میری ریکویسٹ اصار التجا ہے کہ ان چیزوں میں بالکل کوئی ریالیٹی نہیں ہے کوئی سچائی نہیں ہے بالکل بے فکر ہو کہ آپ ان کی ریکووری کو روکیں سٹوپ کریں ان بغیرت کے بچوں کو بولے جو آپ کو میسج کریں اس قسم کا ان کو بولیں اگر ماں کے پتہ رونا تو کر کے دکھاؤ یار سی این ایسی بلوگ کرنا چھوٹی سی بات ہے آپ اتنا ایزی ان چیزوں کو نہیں سمجھیں سی این ایسی بلوگ کروانا خالہ جیدہ وارہ نہیں سے آگا بہت اوکھا گام ہے بہت لمحہ پروسیجر ان چیزوں سے آپ نہ ڈرا کریں نہ ہی ان لوگوں کے اتنی اوقات ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا کچھ دوسرا سوال ہے جی میرے پاس یوزر ایف ایم سکس ایس ڈیو نائن این فائف ایٹ وی بھائی کے جی میل آئیڈیا بھائی پوچھ رہے ہیں منظر بھائی اگر بروقت والوں کو پیمنٹ نہیں دوں یا ہمارے یہ ہمارے ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے اپنے پیسے کار سکتے ہیں کہ نہیں پلیز انفروم یہ سوال جو ہے جی دوستو بہت میرے بہن بھائیوں نے میرے ستھ ویٹس ایپ کے اوپر بھی کیا ہے کمنٹ سیکشن میں بھی کیا ہے کہ منظر بھائی اگر ہم لوگ ان کو پیمنٹ واپس نہیں کرتے تو یہ لوگ ہمارے ایزی پیسہ یا جیز کیا اس سے پیسے نہیں کلوا سکتے ہیں تو میرے پیارے بھائی جن کبھی بھی کوئی بھی کمپنی ان کو کوئی بھی بینکنگ نیٹورک ان مافیاز کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ان کی کوئی بندہ پیمنٹ نہیں کرتا تو یہ کوئی بھی بینکنگ نیٹورک یا ایزی پیسہ جیز کیش اپنے والٹ میں سے آپ کے پیسے نکال کے ان کو دے دے اس چیز کی کوئی بھی قانون اجازہ نہیں دیتا میرے بھائی جن جب بھی یہ بغیرت انسان آپ کو نقصان بچائیں گے آپ کی بینکنگ نیٹورک کی اپلیکیشن کو آپ کی ایزی پیسہ جیز کیش کی اپلیکیشن کو ہیک کر کے اس میں سے پیسے نکالنے کی کوشش کریں گے ادر وائز ان چیزوں سے آپ بالکل بے فکر رہے کوئی بھی بینکنگ نیٹورک ایزی پیسہ جیز کیش اسی کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ بینہ کسٹمر کی اجازت کہ وہ پیسے نکال کے ان مافیاز کو دے دیں ہرگز ایسا ممکن نہیں ہے اور جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں پیارے بھائیو بہنوں جن کے اردو میں ایڈی کارڈز بنے ہوئے ہیں صرف تین سو رپیہ لگتا آئی ڈی کارڈ نیو بنوانے میں اگر آپ لوگ اپنا آئی ڈی کارڈ نیو بنوانے میں بنوانے میں تو کم مزہ کم آپ کی ایشو ڈیڑ سی ہیں اسی کی ایشو ڈیڑ چینج ہو جائے گی جس سے یہ لوگ آپ کے ایزی پیسہ یا جیز کیش والٹ کو کسی بھی چیز کو نقصان نہیں پچھا سکیں گے کیونکہ آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں ایزی پیسہ جیز کیش اپلیکیشن کو ہیک کرنا آر ریڈی آپ کے موبائل کا اکسیس لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو یہ او ٹی پی بیس کے آپ کے موبائل پہ یہ آپ کا اکاؤنٹ والٹ ہیک کر کے پیسے نکال سکتے ہیں ادروائز نہیں نکال سکتے تو اس کے لیے آپ نے پروٹیکشن کے لیے یہ کام ضرور کرنا ہے کہ آپ نے اپنے ایزی پیسہ جیز کیش بینکنگ نیٹورک کی جو جی میلز ہیں اگر آپ نے جو لون لیتے وقت ان لوگوں کو جو جی میل دی تھی اگر وہی جی میل آپ کے موبائل کے ساتھ اس وقت اٹیچ ہے بینکنگ نیٹورک کے ساتھ اٹیچ ہے تو اس جی میل کو فوری طور پہ رموو کریں اپنی بینکنگ نیٹورک کی ہلپ لین پہ کال کریں کال کر کے ان کو بتائیں کہ میں جی میل کو رموو کرنا چاہتا ہوں تو وہ آپ کی ایزی طریقے سے وہ آپ کی جی میل کو ہٹا دیں گے نیو جی میل بنا کے وہ ان کو دیں وہ اپنی اپ ڈیٹ کریں بینکنگ نیٹورک میں تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کا نقصان نہ بچایا جا سکے دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اپنے بینکنگ نیٹورک کے اگر آپ کے پاسورڈز سیو ہیں اسی جی میل کے اندر اکثر اوقات ہم لوگ پاسورڈ جی میل میں سیو کر لیتے ہیں تاکہ بار ہاں بار لوگن کرتے وقت ہمیں دوبارہ پاسورڈ نہ لگانا پڑے اگر آپ نے اسی جی میل کے اندر پاسورڈز کو سیو رکھا ہوا تھا تو لازمی طور پہ جی میل کو بدل کے اپنے اپنے پاسورڈز کو ضرور چینج کر دیجئے گا اور کوشش کریں سبھی بھائی میرے جتنے بھی بھائیوں نے ان لون اپلیکشن سے لون لیا ہے سب سے پہلے ہوتی ہے توبہ کرنے کی کوشش کریں کہ نہ ان لوگوں کے ساتھ ہم نے لیندن کرنا ہے نہ ان سے کچھ لینا ہے نہ ان سے دینا ہے خدا کے لیے یار اللہ کی رضا کے لیے ان لوگوں سے دور ہو جائیں یہ لوگوں کو ہم لوگ دو چار ہزار کی خاطر اپنی سیل فیز دیتے ہیں خاص طور پہ میری بہنیں میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ دو چار ہزار کی خاطر اپنی سیل فیز اپنی تصویریں بلکل حرگیز نہیں دیا کریں خدا کے لیے یہ مافیا بہت بغیرت مافیا ہے ان لوگوں کو کبھی بھی آپ ایزی بلکل نہ لیا کریں جب آپ لوگوں کی پکچرز کو یہ لوگ ایڈڈ کرتے ہیں یا آپ کی فیملی میں یہ لوگ تریڈ کرتے ہیں ایزا مسلم جب مجھے آپ لوگ بتاتے ہیں یقین جانے ہم معاملات کو سیٹ بھی کروا دیتے ہیں مسئلہ آپ کا حل بھی ہو جاتا ہے لیکن جو تکلیف پہنچتی ہیں ہمیں ایزا مسلم یقین جانے شاید آپ لوگوں سے اس کا اتراک نہیں ہوگا آپ لوگ شاید اس چیز کو محسوس نہیں کر سکتے جتنی ہمیں تکلیف ہوتی ہے اس وقت میں تو خاص طور میں میری میری بہنوں سے میری التجا ہے کہ پلیز ان اپلیکیشنز کو بلکل بھی انسٹال نہیں کیا کریں اور آپ سبی سے میری ریکویسٹ ہے کہ سر ان سے دور رہیں جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ دور رہیں اور بلکل بے فکر ہو کہ صرف آپ اپنی جی میلز کو سکیور کریں اپنے بینکنگ نیٹورک کو سکیور کریں اپنے موبائل کو سکیور کریں باقی ان لوگوں سے ڈرنے کی آپ کو پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورا نہیں ہے بعد میرے پاس سوال ہے یوزر ys6vh5ow9l بھائی پوچھ رہے ہیں السلام علیکم منظر بھائی والیکم السلام پیارے بھائی پلیز ان سب کو بند کروائیں کتیس مئی تک بہت فراد ہو رہا ہے ان کی وجہ سے اس کے بعد پھر کوئیسٹن ہے یوزر ec5cw1jf5b بھائی پوچھ رہے ہیں منظر بھائی جب یہ ایب ڈلیڈ بند ہو جائیں گی تو پھر یہ کال یا میسج اور ان کے پاس جو ڈیٹا چلا گیا ہے تو پھر یہ پھر سے تنگ تو نہیں کریں گے بتائیں پلیز اسلام علیکم منظر بھائی کیا کتیس مئی کو واقعہ میں لون ایپ ڈلیڈ ہو رہی ہیں پلیز تفصیل کے ساتھ بتا دیں تو یہ دو سوال تھے لیدہ لیدہ بھائیگوں نے سوال کیے تھے لیکن سوال ایک ہی تھا کہ منظر بھائی کتیس مئی کو تو یہ اپلیکیشنز بند ہو جائیں گی یا نہیں ہوگی اور وٹس ایپ پہ بھی کافی یہ جو ہے اس طرح کے سوالات آ رہے تھے تو میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیتا ہوں میرے پیارے بھائیو ایسی سی پی نے ایف آئی اے نے پچھلے مہینے سے اعلان کر دیا بقاعدہ اعلان کی ہے کہ پجتر سے اباب اپلیکیشنز ہیں جن میں انویسٹمنٹ والی کچھ اپلیکیشنز ہیں اور دوسرے نمبر پہ کچھ اپلیکیشنز ایسی ہیں جو لون فرام کر کے لوگوں کو ایک ساتھ فراد کر رہی ہیں تو پجتر کے قریب اپلیکیشنز ہیں جو کتیس مئی تک بند کرنی ہے ہمارے اداروں نے یہ ہنڈر پرسنٹ ایتھینٹی خبر ہے اور میں پہلے بھی جیسا آئی سے دس دن پہلے تقریبا میں آپ سبھی کو بتا چکا ہوں کہ الحمدللہ یہ جو واقعات ہیں یہ جو موقع کی مناسبت ہے ان اپلیکیشنز کا جو فراد چال رہا ہے یہ حکومت وقت کی نظر میں بالکل آ چکا ہے پہلے وہ لوگ ان چیزوں کے اوپر فوکس نہیں کر رہے تھے لیکن انشاءاللہ چند دنوں کے اندر یہ جو چیز ہے آپ کو پارلیمنٹ کے اندر بھی انشاءاللہ اس چیز کے اوپر ڈپیٹ ہوتی آپ کو نظر آئے گی اور انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اجسز کا برپور وعدہ کرتو انشاءاللہ بھائی جن جب تک یہ اپلیکیشنز باندھ نہیں ہو جاتی ان بغیرت کے بچوں کا ان خبیصوں کی میں کبھی بھی ہرگیز جان نہیں چھوڑوں گا میرے بھائی ڈیلی بیسز کے اوپر جو ویڈیوز بار رہی ہیں ان بغیرت انسانوں کے اوپر اتنا پریشر کیلیے اٹھو رہا ہے آپ لوگوں کی سوچ دنگ رہ جائے گی آپ لوگ سوچ نہیں سکتے یہ لوگ دن رات محنت کر رہے ہیں کہ ان یوٹیوبرز کو ہم وہاں پہ ماریں جان سے یہ واپس نہ آئیں یہ واپس یوٹیوبر پہ یوٹیوب پہ نظر بھی نہیں آئیں لیکن صرف ہمیں اللہ تعالی کی ذات بچا رہی ہے اللہ تعالی کی ذات ہمیں پروٹیکشن دے رہی ہے تو میرے پیارے بھائی ہم اپنی زندگی کو دعو پہ لگا کہ سر پہ کفن بان کے نکلے ہیں ہم لوگ یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے ان مافیا سے ہم نے ٹکر لی ہے تو انشاءاللہ آپ بالکل بے فکر رہے ہیں آپ ہمارا بازو بنیں ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئرنگ کیا کریں آپ لوگ تاکہ مزید گھروں میں جو بہر بیٹھے بہن بائیاں وہ موٹیویشن اصل کر سکیں وہ بھی ان لوگوں کی ان خبیصوں کی ایک وقت میں ریکووری کو سٹوپ کر سکیں انشاءاللہ جب تک دمادم مستقل اندر نہیں ہو جاتا جب تک ایک بھی پاکستانی کو ہم لوگ پروٹیکشن نہیں دے دیتے اپنے پاکستان کے ایک بھی بشندے کو ہم لوگ ان مافیاز کی چنگل سے نہیں نکال لیتے انشاءاللہ ہم سکون کا سانس نہیں لیں گے ہم لوگ سکون سے کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے اور جو ہمارے اداروں نے ہمارے ساتھ کوپریٹ کی ہے ہمارے ساتھ وعدہ کی ہے اکتیس مئی کو ان کو رموو کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ پوری اللہ کے گھر میں امید ابعی جن ان اپلیکیشنز کو رموو کیا جائے گا اگر کوئی بھی ایک آدھی اپلیکیشن رہ جائے گی تو انشاءاللہ ان لوگوں کی ہم گوگل کو اتنی کمپلینٹس کریں گے انشاءاللہ ان کو گوگر رموو کرے گا پلے سٹور سے اسی ویڈیو کے اندر میں انشاءاللہ کہیں پہ بھی میں سکرین رکورڈنگ لگا دوں گا آپ سبی سے سریلتجائے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ نے سکرین رکورڈنگ دیکھ کے جتنی بھی پلے سٹور کے اندر اپلیکیشنز سبی کی پلے سٹور میں آپ نے گوگل کو رپورٹ کرنی ہے ان کی ریٹنگ کو ون سٹار کرنے تاکہ کچھ اپلیکیشنز کو ہمارے ادارے رموو کریں اور جو رہ جائیں جن کو ادارے نہ رموو کر سکیں یا نہ کر پائیں وہ ان اپلیکیشنز کو ہم اپنی مدد آپ رموو کروائیں گوگل سے رموو کروائیں گوگل کے ہاتھوں ان لوگوں کی تباہی کو اتروائیں تو دوستوں میں امید کرتا ہوں جی میرا آج کا کونٹیکٹ میری ویڈیو آپ سبی کو پسانت آئی ہوگی زیادہ سے زیادہ سر شیئر کریے گا زیادہ سے زیادہ دوستوں کو ریکمنڈ کریے گا ویڈیو سے اور پلیس سر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ برپور سپورٹ کریے گا اسی کے ساتھ منظر شاہ کو دیچے جی جازت دعاوں میں یاد رکھیے گا آپ کی دعاوں کا طلبگار اپنی بھائی کو دیچے جی جازت اللہ حافظ اللہ نگے